بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ کسی سیاسی مسلحت کے تحت شاید آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیا پاکستان میں یہ ایک تائیناتی جو ہے یہی مستقبل کا اشارہ دے گی کیا یہ تائیناتی کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ جس سے پاکستانی معیشت پاکستانی سیاست کی سمت کا اندازہ ہوگا بین الاقوامی روابط کس طریقے سے استوار ہوں گے کیا یہی وہ مرحلہ ہے یہی وہ معاملہ ہے یہی وہ مسئلہ ہے جس کو سامنا کرتے ہوئے جس کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے بہتری کی جانے بڑھنا ہے کیا اسی معاملے سے تمام صورتحال کے بہتر ہونے کے امکانات روشن ہوں گے یا دیگر جو معاملات ہیں معاشی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک بہت عام مسئلہ ہے عوام کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی باتچیت ہونی چاہیے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی باتیں ہونی چاہیے اور اسی پہ بیانات ہونے چاہیے اس سے قطع نظر یہ سیاسی معاملات کے اوپر باتچیت کیا اس سے آپ عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ایک بنی پھر پاکستان تحریک انصاف کا زلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا اور دھرنے کے لیے جگہ کا مانگنا انتظامیہ کو اس بارے میں قائل کرنا انتظامیہ سے اس بارے میں جواب دہی مانگنا اور ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے جو ایک تاریخ کا مختص کیا جانا اور اس تاریخ کے اوپر وفاقی حکومت کے اترازات کا سامنے آنا اس پہ کلی طور پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اس وقت مسائل کیا ہے اور ہم بحث کن مسائ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمجد خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر تجزیہ کار نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تینوں شخصیات کا بہت مشغور ہوں لغاری صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیا سمجھتے ہیں تائیناتی ہی وہ اہم مسئلہ ہے جس سے پاکستان کے تمام مسائل حل ہوں گے یا پھر پاکستان کے بنیاد مسائل کچھ ہار ہے اور اس وقت جس کے اوپر تجزیہ ہو رہا ہے جو چیز موضوع بحث ہے وہ الگ ہے بہت شکریہ آپ کا اس سے پہلے پاکستان کی تارک میں یہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں رہا ہے تقریہ ہوتی رہی ہیں جس طرح سے برطانوی پہلے جنرل تھے جو پاکستان کے آرمی چیف تھے پھر اس کے بعد عیوب خان کا آن عیوب خان کے بعد جو بھی تقریہ ہوتی رہی ہیں وہ بہتر ایک پروسس کے ذریعے ہوتی رہی ہیں لیکن گریجولی طاقت کا مرکز جو ہے وہ بنتا گیا ہے ہمارا وہ آفس جس کی تقریہ کے لیے اب باتیں ہوتی رہی ہیں اصل مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان اس وقت سنگین مالی اور معاشی بہران کا شکار ہے آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ سری لنکا سے بھی آگے چلا گیا ہے سری لنکا بھی ابھی ڈبل ڈیجٹ میں نہیں گیا ہے انفلیشن کے اعتبار سے آپ ڈبل ڈیجٹ کو عمور کر چکے ہیں آپ کا انفلیشن جو ہے وہ ستمبر میں تیس فیصد تھا اور تیس اشاریت دو فیصد تھا اور اس وقت جو ہے وہ نہیں بلکہ اعتبار میں آپ کا چھبیس فیصد سے بڑھ گیا چھبیس اشاریت چھے فیصد ہو گیا ہے اور باقی تمام خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھوٹان ہے اور نیپار ہے اور انڈیا ہے اور بنگردیش ہے اور مالدیپ ہے وہ سب جو ہیں وہ ابھی دس کا دس کا اندرسہ کسی نے بھی عبور نہیں کیا ہے کوئی چار پر کھڑا ہوا ہے کوئی چھے پر کھڑا ہوا ہے لیکن ہمارا انفلیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پھر بیروزگاری جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے بیروزگاری کی شراہ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو ریجن ہے ہمارا ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ جو مالیاتی بہران ہے وہ اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے ہمیں دو مہربان ہمارے ممالک نے چین نے اور سعودی عرب نے ہمیں زمانہ دیر تھی ان کی زمانہ پر ہمیں کارذ ملاتا ہو ho bes Paris سے بھی میرے خال میں وڈرا کر رہے ہیں اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے اگر آپ کو اگلے سال تک تیس ارب ڈالر کا بندبست نہیں ہو سکتا ہے اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مشکلات آپ کے سامنے ہیں اے خان صاحب جو ہیں بڑے محبے وطن ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ری پروسس ایک پلانٹ کا جب سعودہ ہوا تھا فرانس کے ساتھ بھوٹو صاحب نے کیا تھا تو انہوں نے مرنا قبول کیا انہیں شہادت قبول کی پھانسی پر چڑنا قبول کیا لیکن اس سعودے کو بھی ڈرا نہیں کیا بلکہ ہمارے جو موجودہ لیڈر ہیں جناب عمران خان صاحب وہ ان کا بہت احترام ہے لیکن وہ اپیل کرتے ہیں کہ جی ریمیٹنسز نہ دیں نہ بھیجیں پیسے یہ چوروں کی حکومت ہے بھئی چوروں کی یہ ڈاگویں پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کے لوگ بیٹھ ہوئے ہیں میں تو بلکہ عمجد خان یعظی صاحب سے گزارش کروں گا دس وستہ کہ پاکستان میں آپ یہ اگر فلو رکھتا ہے تو پاکستان ڈیزاسٹر کی طرف چل رہا ہے باد رہا ہے پاکستان کو اس وقت جو ہے اس ساری سورتحال میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ڈیفارڈ سے بچایا جائے اور اگر ہم سب ملکہ ڈیفارڈ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جو ہماری حکومت کی جو 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 سورتحال ہے جو ہمیں ایک وزیر خارجہ کے بعد دوسرا وزیر خارجہ آئے لے آئے وہ ان کی جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آپ کریں کیا یہ ملک بہت بوران میں فنس گیا ہے ہم نے ایک بات رکھ رہی ہے جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آرمی چیف کا تقرور ہو پاہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مجھ سے پوچھ کر رکھا جائے مجھ سے مشورہ کیا جائے یا میری مرضی کا لگا جائے اور حکومت جو ہے وہ اپنی بات کر رہی ہے لیکن یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے وزیر اعظم نے مشورہ دینا ہے اور صدر نے اس پر عمل درامت کرنا ہے ہمیں اس لمبے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اگر ان چھے سے باہر کا آدمی آ جائے گا جن کی لسٹ ہمارے سامنے موجود ہے ہم نے ان کے نام بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم نے ان کے بارے میں سن بھی رکھا ہے اب ہم آسمان سے کوئی اور نہیں لے کر آ سکتے ہیں نہ عمران خان صاحب لاسکتے ہیں لگاری صاحب آپ کے نظر میں یہ فہرس چھے لوگوں کی یا پانچ لوگوں کی اچھے ہیں یا پانچ ہیں جو بھی ہیں اس میں ایک چھٹا نام بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو آپ اگر تقرر کرنا ہے تو انہی میں سے کسی ایک کا کرنا ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اصول انہوں نے خود بنایا تھا اور اسی اصول کے تحت وہ خود ہٹا بھی دیے گئے تھے جسٹس سجاد علی شاہ لیکن اب وہ اصول کے تحت چل رہا ہے ایک ایک وہ کسٹم بن گیا کانون نہیں ہے یہ ہمارے پاس کوئی کانون نہیں تھا سپریم کورٹ نے ایک پریسیڈنٹ بنا دی خود اور کہا کہ جناب جو سب سے سینئر ہوگا وہ بنے گا اب ہمارے پاس لسٹ موجود ہے کہ ان کے بعد موجود ہے جسٹس بندیار صاحب کے بعد کون ہوں گے ان کے بعد کون ہوں گے پھر ان کے ہمیں معلوم ہے اب بھی معلوم اسی وقت معلوم ہے تو اللہ انہیں زندگی سے جو بھی زندگی میں ہو گئے میں معلوم ہوں گا اسی طرح سے ہمیں یہ بھی کچھ سسٹم موجود ہو کہ کون بنے گا آدمی چیف تو ہمیں مہمارے پاس پہلے سے موجود ہونا چاہیے یعنی ترازہ پھر جنمی نہ لے وہ پہلی چیزیں سیٹھوں تو اس کے بعد منظرنامہ وضع ہو جاتا ہے نیازی صاحب جس طرح ایک تو دست بستہ گزارش کی ہے لغاری صاحب نے آپ سے کہ یہ جو آپ اپنے کارکنان کو یا آورسیز پاکستانی اس کو پیغام دیتے ہیں کہ ریمنڈنسز پاکستان نہ بھیجیں چوروں ڈاکنوں کی حکومت ہے اس سے پاکستانی معیشت کو جس حد تک نقصان ہو رہا ہے اور دیوالیہ پن کی ہم نہج تک پہنچتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ کیا ہے کیا آپ نے روکا یا وہ لوگ خود رک گئے دوسرا یہ کہ 26 نومبر کا آپ نے جو انتخاب کیا شاہد خاکان عباسی صاحب کے مطابق اس دن تائیناتی ہونی ہے اور آپ نے جان بوچ کے اس دن کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس تائیناتی پہ آپ پریشرائز کر سکیں اس کا جواب کیا دیا جائے گا یاسر پہلی بات تو یہ ہے کہ رجیم چین ہونے سے پہلے اور رجیم چینج کے بعد ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی شکل میں جو ہے وہ ایک ایسا بھیانہ مزاق کیا گیا جس کے کانسیکونسز جو ہے وہ بے حد آ رہے ہیں جس کی ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ نہ چھیڑو بڑی مشکل سے آہ سٹیبلیٹی سے جو ہے ریکاوری کی طرف ہماری اکانومی گئی ہے اس سے آپ نے جو آہ غیر یقینی صورتحال پولیٹیکل بنائی ہے اسے آپ دیفارٹ کی طرف چلے جائیں گے آج وہی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کو آپ دنیا کے اندر جو لسیز کھولنے کا سلسلہ ہے کوئی بھی آپ کو اب لسیز نہیں کھول رہی آپ سٹیٹ بینک مشکل میں پڑ گیا ہے جو لوگ ہمیں آہ جو ممالک جو ہمیں پیسے دینے تھے وہ بھی میرے گارنٹیز دینی تھی وہ بھی میرے خیال میں اب جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئی ہیں یا میرے خیال میں انہوں نے نو کر دی ہے ساتھ ساتھ لغاری صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم نے پاکستانیوں کو منع کیا ہے آپ خان صاحب کا کوئی ایک بیان اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے کہا چونکہ ان ان کے اپنے عمال نامہ میں اتنے اتنے گناہ لکھے جا چکے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے پیسے کو خود چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے گئے ہیں تو لوگ ان پہ اعتبار کرنے پہ خود ہی تیار نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے ہر ایسے میں پاکستانی ان کے خلاف آہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر بھی مطلب ہوں کو ہم نے تو نہیں کہا لوگ کچھ جا رہے ہیں جہاں یہ جاتے ہیں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے جو معاملات الج گئے تو ہم کئی عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں ریلیز میں ٹاک شوز میں ہمارا بیانیہ ایک ہے کہ اس ملک کو اگر مشکل سے نکالنا ہے آپ جو بات کرتے ہیں مساق کے معیشت کی وہ ایک ہی کل آ سکتی ہے کہ آپ فریش منڈیٹ لے کے آتے ہیں تو پارلیمنٹ دیکھ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ لوگ کس کو دے رہے ہیں یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینے ہیں تو ان کو ڈر کس بات کہے اگر ان کو اس کا مطلب ہے ان کو یقین نہیں ہے لوگوں پہ پاکستانی قوم پہ فریش منڈیٹ سے جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی وہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم فیصلے کر سکے گی دنیا کے جتنے بھی معیشت ناپنے والے ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو پازیٹیو میں نیگٹیو میں کیا وہ بھی اعتبار کریں گے دنیا اعتبار کرے گی آئی ایم ایف بے شک آئی ایم ایف کے پاس دیکھیں آپ وہ آپ کو ایفن برٹس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو ایون دنیا میں پیٹرل کی قیمتیں نیچے ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کو وہ لوگوں کو نیچے بھی نہیں کرنے دے رہے ان کو بجلی کی قیمتیں بھی نیچے نیازی صاحب چھبیس چھبیس تاریخ والی بات کا جواب دیجئے گا اچھا چھبیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی کانسپریسی نہیں ہے کوئی دیکھیں خان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا سب سارسوں کے باوجود تو یہ اس سے چھبیس سے پہلے آ جاتے دھرنا پہلے آ جاتا نا تو آج دیکھیں یہ کوئی بندرہ دس پندرہ دن کا جو گیپ آیا ہے کو ہم کو جان بوجھ کے تو نہیں چھبیس رکھا نا یہ اپنی تقرین اگر میرٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کس نے روکا ہے پاکستانی قوم کو یہ خود اپنے بیانات سے لے کے پچھلے دو ماہ کے بیانات اٹھا لیں میاں نواز شریف سے لے کے ان کے جتنے بھی خرم دستگیر ہو گیا اخا جاسف ہو گیا شاید خاکان عباسی ہو گیا ان کے میڈیا ٹیم ہو گئی خود میہ صاحب ہو گئے دیکھو ہم نے تو کہیں متنازہ نہیں بنایا متنازہ تو ادارے کو یہ بنا رہے ہیں ابھی کئی چیزیں جو ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے انہوں نے نکالی ہیں تو خود یہ کر رہے ہیں بہتلا بیدارے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلیک میلنگ کے لیے جو اگرامات کیے جارے ہیں جو حد کنڈے اپنایا جارے ہیں وہ شاید خاکی حکومت اپنا رہی ہے شاید خاکان عباسی ہم نے کہا پک اپنا ہے صحیح شاید خاکان عباسی بات یہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے متنازہ بنایا اس کو پولٹیسائز تو ہوا ہے یہ معاملہ اور پولٹیسائز ہونے کے بعد یہ متنازہ ہوا اب وہ وفاقی حکومت نے کیا وہ اپوزیشن نے کیا وہ میڈیا نے کیا یا وہ کسی اور فریق نے کیا لیکن ہوا وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا اقدام کیوں نہ اٹھایا جس سے ایک مثال سیٹ ہوتی کہ ایسا معاملہ متنازہ نہ ہوتا اچھا بہت شکریہ آپ مجھے مجھے یقین ہے اتنا ہی ٹائم دیں گے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اس بات کا جواب دینے سے پہلے کہ دیکھئے یہ جو ریمٹنسز ہیں یہ ایک ریکارڈ اضافہ ہوا آسف علی زرداری صاحب جب صدر تھے ہماری فیڈرل میں حکومت تھی ہم نے حوالہ ہنڈی کا کاروبار بند کیا اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا سیکنڈ یہ کہ ابھی انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ پیٹرل کی قیمت انہیں کم کرنے نہیں دی جاری ہم نے کوئی نیا مائدہ نہیں کیا آئی ایم ایف سے جو مائدہ آپ کر کے گئے ہیں آپ کر کے گئے ہیں آپ کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی کریڈبلیٹی کو مسئلہ تھا کہ آپ نے کہا تھا پیٹرولیم پروگرٹ پر لے ہوئی چار روپے سے تیس اور پھر پچاس تک لے جائیں گے ہم نے اس اور اور آپ نے اس کی خلاف پرزی کی تھی ہم اس پہ ہی عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے بجلی کے فیول ایڈجسمنٹ میں بھی جو آپ کا مائدہ اس میں تھا کہ آپ سبسیڈی نہیں دیں گے لیکن آپ نے سبسیڈی دی تھی اسے صحیح کر رہے ہیں آپ نے سترہ پیسہ سیلز ٹیکس کرنے کو کہا تھا زیرو کر دیا تھا ہم نے اسے صحیح کیا تو یہ چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی بوم گرایا ہے یہ آپ کا ہے اب آجاتی ہے بات کہ سیدھی سیدھی بات ہے آپ کو جو ہے این آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کے جواب میں ٹیپو سلطان کی مثال دیتے ہوئے میر جعفر میر صادق کا آپ نے اپنے سفارتی تعلقات پاکستان کے کن کن سے ہیں وہ آپ کو اب سمجھ آیا کہ آپ نے اس سے یو ٹرن لے لیا لیکن آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے کہا کہ ان کو اچانک زرداری اور وہ لادلے لگنے لگے پھر آپ نے کہا کہ اگر مجھے ہٹائی دیا گیا تھا تو مجھے بچا لیتے یعنی کہ آپ ایک مستقل کردار چاہتے ہیں پھر آپ نے تقرری کو سب سے زیادہ آپ نے بنایا آپ نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو میرٹ پہ نہ ہو اور ان نہیں نہیں اور وہ ایکول میرٹ ہے کہ وزیراعظم ان میں سے کسی پر بھی کر لے وہ سب جو ہیں وہ آنوربل ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے ہیں تو آپ نے کیسے انہیں آپ کا اور ان کا کر دیا یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عمران صاحب نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا تھا فوج کو نہ برا بلا کہنے ہمارے ہاں پچھلی حکومتوں میں وزیراعظم جاتے رہے ہیں اور بہت ایک برا اثر رہا ہے ڈیپ اسٹیک اس کو کہا جاتا رہا تو یہ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ باجوا صاحب شاید کہہ رہے ہیں تذزیہ نگار کہ ان کے خلاف کوئی کروائس لینے ہوئی کہ شاید کہیں سے روک دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ اس وزیراعظم کے لیے بھی کچھ ہو گیا ادروائز آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ جب وزیراعظم تھے تو آپ سے کسی نے کہا تھا کہ ہم سے کنسلٹیشن کریں آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم سے بھی کنسلٹیشن ہو صدر صاحب کے ذریعے اور ان کے ذریعے آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے تو آرمی چیف کی جو ہے انہوں نے انہوں نے متنازع بتایا مجھے بنایا مجھے بتائیں کہ حکومت اس میں کیا کریں چیئرمن سے پوچھا گیا چیئرمن بلاول سے انہوں نے کہا وزیراعظم کا اختیار ہے زرداری صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے کہا وزیراعظم کا اختیار ہے فضل الرحمن صاحب سے پوچھا گیا عمران صاحب نے کیا کیا ہے دنیا کے لیے کیا مسئلہ ہے ان سے کیوں پوچھا جائے ان کا کیا معاملہ کیا ہے ہم تو پھر یہ کہیں گے کہ آپ رخنا اس لیے ڈال رہے ہیں کہ آئندہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کیا سمجھنی ہے کہ کسی بھی وفاقی جماعت میں بات میری دو منٹ کی رہ گئی ہے جی جی آپ بات مکمل کر لیں دو منٹ کی بات رہ گئی ان کا ہیلیک آپٹر کے بھی مسئلے سامنے پارٹی فنڈنگ کا بھی معاملہ سامنے بہت ساری چیزیں سامنے پھر یہ بہار انگوٹیاں اور یہ سب آگئے تو کریڈبلیٹر تو اس وقت پاکستان کی ہوئی ہے کہ گوگل پہ لکھو گھڑی چوڑ تو آ جاتا ہے کون تو یہ آپ ہمیں کریڈبلیٹی نہ بتائیں آپ کا دیا ہوا جو ایک ہے وہ ہے اور وزیراعظم کہتے ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات کہیں اور سے بھی ہو رہی ہے تو پھر پوری دنیا یہ ضرور سوچے گی کہ واقعی یہ ڈیپ اسٹیٹ ابھی بھی رہے گا اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہ رہے ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہو سکتا اور پھر یہی سے جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کو بھی فق پڑے گا اور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی جو ایک نومی ہے وہ سفر کرے گی دنیا دیکھ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے جب آئی ایم ایف سے مائدے پہ عمل نہیں ہو رہا تھا تو آپ کے فرینڈز کنٹریز بھی آپ کو وہ نہیں کر رہے تھے تاؤن آج جو ہے وہ چین نے اپنے قرضیں موخر کی ایسی پیک پہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے شیلہ صاحبہ اسی بیچے ایک ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی وفاقی اتحادی جماعت نے آرمی چیف کے نام کے حوالے سے اپنی کوئی سفارش پیش نہیں کی اور تمام تر جو اختیار ہے وہ وزیراعظم کوئی سوام پائے کہ آپ جو بھی کر لیں گے وہ بھلائی کا فیصلہ ہوگا ایسا ہی ہے ہمیں سوپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اختیار ہے وزیراعظم کا بہت سی اتحادی جماعتوں کے بیشتر رہنگاؤں سے وہ پوچھ لیں اچھا آپ سے پوچھا نہیں گیا دیکھیں لیکن وزیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب اور چیرمن بلاول کا بیان بلکل سامنے ہے کہ یہ وزیراعظم کا اختیار ہے چاہی وزیراعظم کا اختیار ہے اور وزیراعظم وہ اختیار استعمال کیا ہے ہماری جنگ جو ہے ہماری ہماری جو جنگ ہے وہ آئین کی بڑھتری کے ہی لیے ہے نا اگر ہم اس وقت یہ سمجھتے کہ ہم اتحادی ہیں اور ہم وہ ڈیمانڈ کریں تو پھر پاکستان میں تو ہنگ پارلیمنٹ سے آتی ہیں ہماری پوری جنگ پارلیمنٹ کی بڑھتری کی آئین کی بڑھتری کے لیے ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کا اختیار ہے اور یہ رہنا چاہیے لشکر کشی سے باتیں منوانے کا کلچر ختم ہونا چاہیے جو بھی عمران خان کے پیچھے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ پھر اگر لشکر کشی کی روایت ڈالی تو پھر سب لشکر کشی کریں گے لشکر کشی کی روایت نہیں ڈالنی چاہیے اور لشکر کشی سے مطالبات نہیں بنوائے جاتے ہیں وہ جماعتیں جن کے ہاتھوں یرغمال رہا پنجاب وزیر عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ جماعتیں سب سے زیادہ سٹرونگ ہیں ٹھیک آپ کے اسی نکتے پہ ایک بریک لیت کے بعد واپس آئیں گے کہ لشکر کشی کی جو سیاست ہوتی ہے اور اس میں جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے حکومت مصطافی ہو جائے یہ مطالبات کس حد تک آئینی یا غیر آئینی ہوتے ہیں ناظرین اسی پہ بات کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا سٹیو اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جس طرح بات یہ ہو رہی تھی کہ لشکر کشی کے ذریعے آپ اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے مطالبات وہی مانے جائیں گے جو آئینی اور جمہوری مطالبات ہوتے ہیں اور انہیں آئینی اور جمہوری پیرائے کے اندر ہی دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا کوئی اندیا دیا جائے گا بس صورت دیگر تمام مطالبات رد کر دیا جائیں گے یہ نکتہ شہیل رضا صاحبہ کی طرف سے اٹھایا گیا اسی پہ بات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو متنازی صورتحال بنائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے ماضی میں بھی جب اس طرح کی روایات دیکھنے کو ملتی تھی تو وہ جو ٹرینڈ سٹ کیا گیا تھا اس کا امپیکٹ ہمیں اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے نظیر لغاری صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ابھی جو جس طریقے سے شخصیات کو فریم کیا جا رہا ہے ایک نواز شریف صاحب کے بارے میں پریس کانفرنس ہوتی ہے لندن میں اور ان پہ الزام دھرے جاتے ہیں دوسری طرف پاکستان میں کچھ حساساجات کی تفصیلات لیک ہوتی ہیں وزیر خزانہ آتے ہیں اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہی تھا اس کی انکوائری ہو رہی ہے ایسے حالات کے اندر جب پاکستان میں سیاسی حالات گھمبیر ہوں اور معاشی حالات بھی مستاقم نہ ہوں تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے تنازیات جنم لیں اس سے نقصان کس کا ہوگا اور کتنا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو لندن والی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا ہے وہ تو ایک فراد کس کا بندہ تھا جس نے وہاں پر کوئی کنفیشن نہیں تھا بلکہ یہ بتایا تھا کہ مجھے سادش کا علم اور وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بیس سال سے ترجمان ہوں لیکن ترجمان جس پارٹی کا ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ سے پہلی ملاقات تو اس کو سادش کے آخری مرحلے میں اس کے ساتھ ملاقات کرائے گئے یہ بڑی عجیب بات ہے اور بھالے اس پر برطانوی حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے اور ٹوٹل فراد تھا اور ایک بڑا جھوٹ تھا جھوٹ کا پلندہ تھا اور اس نے جو ہے وہ ایک بھگست الزام لگایا میں نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب پارسہ ہے یا کوئی اور پارسہ ہے لیکن جس طرح سے اس نے اپنے دو وقلہ کے کھڑے کر کے اس طرح کیا وہ چرایا ہے وہ اس کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا اور یہاں تک ہماری صورتحال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے ہمارا سیاسی عمل بہتر ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیے شفاق ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہیں وہ میلیچ نہیں ہوننے چاہیے الیکشن جو ہیں وہ انجینئر نہیں ہونے چاہیے الیکشن جو ہیں اُن میں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایک کوئی شفاف الیکشن نہیں کروائے ہیں اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم پڑا پارٹی کو تو آنے ہی نہیں دیں گے یہ یہ تی lure ہوا ہے اچھا ہم پڑا پارٹی کو میجورٹی حاصل نہیں کرنے دیں گے یہ تک کہا گیا اور آمدہ ریکارڈ کیا گیا اور باقیدہ گروپ بنایا گیا باقیدہ اتحاد بنوائے گیا باقیدہ اتحاد بنا کر ان کی فنڈنگ کی گئی ایک بینک کو بٹھا دیا گیا ہمارے ملک کا ایک بینک مہران بینک جو ہے وہ اس لیے ڈپارٹ کر گیا اور ختم ہو گیا کہ اس بینک کے پیسے اٹھا کر بانٹے گئے سیاسی مخالفین میں اور ان کو کہا گیا کہ اتحاد بناو پھر سم نے حصہ بقدر جسہ پیسے لیے اس سے اور پیسے لے کروانے لیے آرے کرائے اور یہ اس طرح کی پارٹیوں کے جس کا امکان ہو یقین ہو کہ یہ آر اقدار میں اس کو اقدار سے روکنے کے لیے کرائیں پھر ریزائٹ پہلے لکھ کر لگا جاتے ہیں میں بات کر رہا تھا میں نے بات کہتی مہتران بینک موٹو سے آج سے کوئی دوہزار نہیں نائنٹین میں یعنی کہ اس کو تو بہت عرصہ ہو گیا ہے اس وقت میں بات کر رہا تھا تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ تیس سال ہونے والے ہیں اس بات کو اور تیس سال سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے ان نے کہا ہے کہ فورٹی فائب کا ہنسہ دکھا گیا دائرہ مارا گیا اور کہا گیا یہ پیپلز پاری کی رتیجہ ہے یعنی تیجہ پہلے لکھ لیا گیا اس پر دائرہ مار دیا گیا بعد میں الیکشن کروایا گیا الیکشن کرانے کے بعد پینتالیس سیٹے ہی دی گئی پھر دوبارہ کہا گیا کہ نہیں ان کے اٹھارہ سیٹے ہوں گی اور اس کے بعد جب الیکشن کروایا گیا نائنٹین ایٹی سیون میں اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا یہ ریزارٹ ہوگا اور ریزارٹ اٹھارہ سیٹے تھیں آپ جب ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں تو پھر میں کچھ ماضی کی بات کر لیتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں ایک بڑی شخصیت جن کی رخصتی کا وقت ہے ان کے بارے میں خبریں پھیلانا اور شخصیت کو متنازع بنانا ایک کارکردگی جو ان کی ہے اس کے اوپر باتیں کرنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماضی آپ دیکھ لیں جنرل مشرف صاحب کی رخصتی کا وقت جنرل کیانی صاحب کی رخصتی کا وقت جنرل رحیل شریف صاحب کی رخصتی کا وقت اور اب موجودہ صورتحال کیا آپ کو تمام رخصتیوں کے وقت میں مماثلت دکھائی نہیں دیتی کہ اس وقت پروپیگنڈا یا جس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی تھی یہ تمام ایک ہی روایت ہے اچھا روایت تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں سسٹم بھی اپنا کام کرتا ہے سسٹم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں within the system چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں جنرل مشرف سے جو ہے وہ کسی اور نے تو نہیں آ کر کہا کہ مجبور کیا کہ وردی اتارے ان کے اپنے سسٹم نے ان کو کہا کہ وہ تو کہتے ہیں میری خال ہے نہیں اتاروں گا اللہ لینان کہا تھا ڈنگے کی چون پر کہا تھا دونوں مکے لہلہ کر کہا تھا کہ وردی میری خال ہے میں اس کو نہیں اتاروں گا لیکن وردی اتاری انہوں نے اور اتار کر انہوں نے اپنے وائس چیف حبارمی سٹاف کے حوالے کی اور ان کو وردی دیر چھڑی بھی ان کے حوالے کی تھی یہ سسٹم کر رہا تھا اب اگر کوئی سسٹم کے در میں نہیں چاہتا ہوں نہ میری خواہش ہے نہ میرا اس طرح کا کوئی میں اس وقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ سسٹم میں کوئی گڑ بڑ ہے اللہ نہ کرے کہ سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہو لیکن یہ ظاہر یہ کہا جاتا ہے یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے اگر ایک آدمی کہہ رہا ہوں کہ میری مرضی کا لاؤ میرٹ پر لاؤ کیا کسی کی مرضی کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی یہاں کوئی میرٹ کے سوال ہوتا ہے جب لوگ ایک منصف پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا میرٹ ہوتا ہے اور وہ پیسے کسی طرح بھی وہ ایک جگہ پر پہنچیں تو کیا وہ کوئی دھیگہ مشتی کر کے پہنچیں یا کوئی باقضہ پہلوانی کر کے پہنچیں نہیں بھئی ایک سسٹم ان کو ایک پورے طریقے کا کسی لے کر یہاں تک لے آئے وہ لیفٹین اور جنرل کے منصف پر پہنچ گئے ہیں اب ان ویسے کسی ایک کو ہونا ہے اور ہونا تو یہی چاہیے میرٹ تو یہی ہے انہ چاہیے کہ جو سب سے سینہ رو ان کو بنا دیا جانا چاہیے چلے بھی آگ ڈسکریشن ہے تو وہ ڈسکریشن وزیراعظم کی ہے اور وزیراعظم جس کو چاہیں کر سکتے ہیں اب اس کو متنازع بنانا کیا ہے اگر کوئی یعنی آپ حبر وطنی اور غیر حبر وطنی کا سوال اٹھا جائے کہا جائے کہ جناب وہ جو ہے کسی ایسی کا تقرق ہو جائے جو محبب وطنہ ہو یعنی یہ سوال کیسے اٹھے گا کہ ایک شخص جو ہے سیکنڈ لیفٹینن سے لیفٹینن بنا پھر وہاں سے کیپٹان پھر میجار پھر لیفٹینن کرنا پھر کرنا پھر بگریڈیار پھر میجار جنرل پھر لیفٹینن جنرل کے منصف تک پہنچا آپ کو بھی تک ان کے حبر ہوتا نہیں ہے پر آپ کو ابھی تک شک ہے کیا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر محبب وطن بھی ہو سکتا ہے اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اس طرح کے سوال کیوں اٹھائے گئے اس طرح کے سوال کیوں اٹھائے گئے نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ہیں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر وقت بھی گزارا ایک اہم منصف پہ بھی رہے اس طرح کی باتیں کہ غیر متنازے چیز کو متنازے بنا دیا جانا پھر اس کا ہوا پھیلانا یہ تمام طرح کلی طار کے اوپر میں کسی ایک پارٹی کا تذکرہ نہیں کر رہا کلی طار کے اوپر یہ جو ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے پاکستان میں یہ سیاست کے اطوار میں بدلاؤ کب آئے گا کس طریقے سے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں یاسر کے پولٹیکل پارٹیز جو رہی ہیں ماضی میں انہوں نے چونکہ ایک اجارہ دار پولٹکس کی ہے اور پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے آکے ایک نئی روایت ڈالی ہے جس میں آم لوگ شامل ہوئے پڑے لے کے لوگ شامل ہوئے لیکن آپ جس منصب کی بات کرتے ہیں اس منصب کو متنازع بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ نہیں ہے اگر آپ آج سے کچھ دن پہلے کی بات کر لیں یا اپنے پچیس دن پہلے کی باتیں آپ تمام فیڈرل منسٹرز کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں سب سے پہلے خورم دستگیر نے کیا کہتا ہے کہ یہ پروگٹیو ہے میہ نواز شریف کا اور خود آپ سوچیں دیبیٹ تمہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کیسے ایک جو سزا یافتہ شخص ہے وہ کیسے ایک ایسے اہم منصب کے بارے میں اپنے فیصلے بتا سکتے ٹیک آم کو پھر آپ دیفنس منسٹر کے کچھ بیان آ رہے ہیں آپ ایون رانہ سنولا کی کچھ بیان آ رہے ہیں اچھا شاید خاکان عباسی کی کچھ بیان آ رہے ہیں ہمارا ایسا کوئی بیان ہے تو بتا دیں ہم نے امران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں جو بیان دیا ہے کہ میرے لیے میرے ادارے محترم ہیں تمام ادارے لیکن ان کے اندر جتنی بھی تقریوں جو بڑے بڑے ادارے ہیں اگر ہم میرٹ کو سامنے رکھیں گے اہل لوگوں کو لے کے آئیں گے یقینا پاکستان آگے کی طرف جائے گا رول آف لا زیادہ انپلیمنٹیشن اس کی بڑے گی آج جب ہم انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہم ایک سو تیسوے نمبر پہ ہیں ہم نے اس کو بتر کرنا ہے ہم نے نیب کے سسٹم کو کیسے انہوں نے تو اس کا ڈنگی نکال دیا اب وہ بیمینی سے ایک چھوٹا سا بیورو رہ گئے نیب تو اس میں غیب ہو گیا ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ پھر اس کے اندر اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو نہ بٹھائیں اسی طرح آپ بہت سارے اور ادارے ہیں جس میں آپ اگر میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے تو یقینا پاکستان کی نیکنامی پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کرے گا جب آپ رشتہ داروں کو لے آتے ہیں جب آپ من پسند لوگوں کو اداروں کی اوپر بٹھاتے ہیں تو پاکستان کے ادارے اوپر کی طرف نہیں جاتے ڈیکلائن میں جاتے ہیں تو آج کیوں ہم جب الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں باعث فیصلے کیے جائیں گے جب تو پھر اس کی کوئی نیکنامی نہیں ہوگی آپ تو آرمیریٹر تھے آپ نے تو الیکشن کنڈکٹ کرانا تھا آپ ہی متنازع بن گیا آپ ایک پائٹی کے مطلب ان کا بیانیہ لے کے چل پڑے تو ایسے نظام نہیں چلتا نظام ہمیں چاہ تب ہی آگے کی طرف بڑھتا ہے جب آپ اداروں کو کریڈبل بناتے ہیں آپ جب اداروں کی کریڈبلیٹی کرتے ہیں تو ادارے نیچے کی طرف جاتے ہیں آپ ہمارا کوئی بیان اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے نو ماہ سے یا اس سے پہلے ہم نے کبھی ادارے کو ڈس کریڈٹ کیا ہو تو بتا دے افراد پر تنقید اس وقت کرتے ہیں جب افراد غلطییں کرتے ہیں جب افراد بلینڈرز مارتے ہیں جب افراد کسی کو این آر او دیتے ہیں تو یقینا پاکستان کے اندر جو سوچ ہے کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپربلک ہے نہیں نیور ہم اس طرح اگر جائیں گے تو ہمارے حالات کب جنہی آپ کا باننا یہ ہے کہ افراد پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ کسی ادارے پر تنقید دی ہوتی ہے اور افراد کو بلینڈرز جو ہے ان کے لئے دلائے جاتا ہے شہیلہ رزا صاحبہ یہ آپ نے مواقف سنا دوسری طرف اسی طرح کا مواقف مریم نواز صاحبہ کبھی تھا کہ ماضی قریب میں ہم جب تنقید کیا کرتے تھے تو اصلاح کے لئے کیا کرتے تھے اور کسی کی غلطیوں کو یاد دلاتے تھے کہ غلطی کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے تو اگر وہ اپنے مواقف کے مطابق ٹھیک تھے تو پھر پاکستان تحریک ہے ان صاحب بھی وہی مواقف دہر آ رہی دیکھیں میں تو ان کی ترجمان ہوں نہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ خرم دستگیر یا ایک دو منسٹر یہ تو اتنے بڑے منسٹر نہیں ہیں جتنے فواد چوہدری ہیں یا یہ اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے جتنے عمران خان ہے ایک آدمی وزیر آزم رہ چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا اگر ان کی مرضی سے لگا تو محب الوطن نہیں ہوگا میں بھی اسی سوال کو دوراتی ہوں کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ نے ان میں کون سی ایسی بات پائی کہ یہ ہے محب الوطن ہے یہ محب الوطن نہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں کتنی دفعہ میاں جعوید لطیف کے بیان کو کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی نہیں ہے لیکن ایک وزیر آزم پارٹی کا لیڈر حد ہوتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے اس ملک میں یہ ہوتا رہا ہے اور اس طرح سے آتے رہے ہیں تو اور تیہ ہوتا رہا کہ چالیس اور پیتالیس فیصد نظیر صاحب نے کہا تو پرویز مشرف تو زندہ ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم نے عمران سے کہا کہ ہم چھالیس دیں گے وہ سو چارے تھے جرنل زہیر الاسلام تو زندہ ہے ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے سپیچ کی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو تھرڈ آپچن کے طور پر لائے تو اس سے بڑے تو دو ثبوت کہیں ہیں ہی نہیں اب اسی وجہ سے عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے مجھے ٹو تھرڈ ملی تو میں آوں گا ورنہ نہیں کیونکہ ان کو لائے گیا تھا اب وہ جو ہیں وہ متنازہ بھی بنا رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پھر اس طرح سے لائے جائے انہوں نے ہر چگہ کو متنازہ بنایا اسیملی کو وہ متنازے بنا چکے ہیں جاتے نہیں ہیں اور نیپ کو انہوں نے اپنے زمانے میں اتنا متنازے بنایا اتنا متنازے بنایا کہ ان کے جو لوگ تھے وہ بتاتے تھے کہ اس پر یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے اور اگلے دن نیپ وہ کرتے تھے ان کے جو چیئرمنٹ تھے نیپ کے ان کی ویڈیوز کہاں سے آئیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جب ان کے ساتھ جہانگیر ترین تھے ان کے خلاف پس لائے انہوں نے کہا ٹیکنیکل معاملہ تک کوٹ نہیں سمجھی اب کوٹ کو بھی یہ خوش نہیں ہے تو بھئی مجھے یہ بتائیں یہ خوش کسیں یہ خوش کسیں ان کو ان کو جد و جہد اس لیے ہے کہ مجھے لائے جائے مجھے دوبارہ سے اختیارات دیے جائیں اب ان کا یہ حال ہے میرٹ میرٹ کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں کیا میرٹ کی اسمان بوزدار میرٹ تھا اپنے گھر میں کیا میرٹ کی آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے دس سیٹوں کے ساتھ ہے آپ کی پارٹی کی میرٹ تھی آپ نے کیسے لوگ بٹھائے مختلف جگہ پر دیکھیں باتیں بڑی بڑی سب کو کرنی آتی ہیں عملن کیا ہو رہا ہے آپ نے کیا کیا یہ بھی بات ہوتی ہے کہ گورنر جو سندھ کے ہیں وہ بھی تو آپ کے اتحادی ہیں تو وہ کتنی نشستوں پر آپ نے پھر گورنرشپ دینے کی بات کر دی میں اس پر آپ کی ٹیک لوں گا ایک بریک لے کے بعد ناظرین واپس آئیں گے گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں اور اصل مسئلہ جو ہے بریک کے بعد خوش آمدید نظرین پاکستان کی معاشی صورتحال کس طریقے سے بہتر ہوگی کیا تمام سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ جائیں گے اگر مل بیٹھیں گے تو کن شرائط کی بنیاد پہ وفاقی حکومت تو کہتی ہے مدت کی تکمیل کے بعد ہی نئے الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اگر بیٹھیں گے تو نئے انتخابات کی تاریخ پہ بیٹھیں گے اگر یہ ڈیڈ لاک یوں ہی برقرار رہتا ہے تو معاشی صورتحال کس حد تک ابتر ہوگی اس بار میں بات کریں گے نظیر لغاری صاحب کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ کون سا نکتہ اختلاف ہے جس کے خاتمے کے بعد یہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہے مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکال سکتے اور معاشی صورتحال بہتر ہو سکتی تو ملک ہے نا وطن ہے نا خطہ ہے سرزمین ہے اور گلگت ملتستان سے لے کر تفتان تک اور جیونی تک وہ ایک سرزمین ہے ایک خطہ ہے جس پر ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہے اور یہاں پر رہنے والے بائیس کروڑ انسان ہیں جن کی وجہ سے ہم نے مل بیٹھنا ہے اگر ہمیں ان کا انٹریسٹ عزیز ہے اگر ہم اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں خوشحال اگر ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے اناف پسندی خود پرستی کے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور ہم نے اس ساری صورتحال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب کیا ہم اکھٹے بیٹھ سکتے ہیں بعد میں اس سے بڑا سوال پیدا ہوگا آج سے تیس سال پہلے پہتیس سال پہلے ایک بڑے رائٹر نے سوال اٹھایا تھا ایک بڑے مصنف نے سوال اٹھایا تھا بڑے دانشوار نے پاکستان کے کیا ہم اکھٹے رہ سکتے ہیں تو پھر یہ سوال یہاں تک چلا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ایک جب بھی یہ فیڈریشن بنی تھی تو اس فیڈریشن کے لئے پنجاب نے ووٹ کیا تھا اس فیڈریشن کے لئے سیندھ نے ووٹ کیا تھا اسمبلی نے اس فیڈریشن کے لئے بردستان میں شاہی جرگے نے ووٹ کیا تھا اس پاکستان کے لئے خیبر مختور خواہے ریفرنڈم ہوا تھا اس کے بعد پاکستان وہ جون میں آیا جناب عمران خان صاحب جلسہ عام میں کھڑے ہو کر فیصلہ باد میں فرماتے ہیں کہ سب سوہوں کو ختم کر دیں گے اور ہم جو ڈریشنوں کو سوہ بنا دیں گے بھئی یہ کونسا سوال ہے آپ کو بتایا کہ وہ ساری وحدتیں ہیں اور قومی وحدتیں ہیں وہ اکائیاں ہیں وہ قومی اکائیاں ہیں اس کے لئے بہتری کا سامان کچھ کرنا پڑے گا اور ابھی وہ وقت ہے بسورت دیگر نہیں تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا اور اس وقت حالات جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گے نیازی صاحب اور شیلہ رزا صاحبہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے ایک کلوزنگ ریمارکس چاہیے آپ کے نیازی صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت جو مطالبات ہو رہے ہیں وہ مطالبات معاشی بہتری کے لئے ہو رہے ہیں جب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی ابتری کا سامنا ہے حکومت بھی یہ سمجھتی ہے تو پھر کسی کو تو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا معیشت کی بہتری کے لئے اس میں کوئی بیک فٹ پہ جانے والی بات نہیں ہے ایک بڑا سمپل بات ہے کہ فریش الیکشن جو ہم چاہتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے حق میں آ جائیں ہم کہتے ہیں آزاد شفاف اور ٹرانسپیرٹ اگر الیکشن ہوتے ہیں ان کی راہ بار کی جائے اس کے لئے ایسا میکنیزم بنائے جائے جو تمام پارٹیز کے لئے تمام پارٹیز تاکہ ہارنے والی کو بھی پتا ہو جیتنے والی کو بھی پتا ہو کہ میں جیت گیا ہوں تاکہ یہ جو ہر دفعہ کا جو ایک واویلہ سا مجھتا ہے ایک شور مجھتا ہے اور پھر ایک بندہ دوسرے ایک پارٹی دوسری کو نہیں مانتی اس کے لئے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کا طالبہ اور اسی سے بہتلی کا سامان ہو سکتا ہے شیلال رضا صاحبہ جس طرح نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کے لئے برابر کا موقع موجود ہو تو وفاقی تحادی جماعتوں کو خطرات کیا ہیں موجودہ صورتحال میں الیکشن کا ہونا اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ شفاف الیکشن تو یہی الیکشن کمیشن کرائے گا آپ کو آئین کا حساب سے چلنا ہوگا اگر آپ کو اسلاحات چاہیے تو آپ کو اسیمبلی میں تو آنا ہوگا یا بار سے بیٹھ کے کریں گے تو یہ ایک اندھی ڈیمانڈ ہے اور یہ صرف میس کریٹ کر رہے ہیں ادروائز جیسے ہی آئے تھے انہوں نے کہا تھا سو مائرے معاشی آتے ہیں پھر بھی انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لئے ہم نے دعوت دی تھی یہ ہمارے وزراء لیتے رہے لیکن معیشت نہیں چلا سکے دوسری بات آپ کی تصریح کر دوں گورنر جائے یہ پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ گورنر رہ چکے ہیں جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں تھا ان کو لگایا گیا تو یہ پلیز آپ کی مثال غلط تھی اور دوسرا یہ کہ ہم اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں ہم پی ڈی ایم میں رہ کے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ سکتے ہیں ہم اگر اس وقت پاکستان کی کریڈیویلٹی کے لیے بیٹھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان جس نے یہ نہیں سمجھا تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا صحیح صورتے جن کا کام نہیں تھا بچانا شلیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف بات یہ ہو رہی ہے ایک طرف نئے انتخابات کی تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے انتخابات ہوں گے تو اس کے لیے اصلاحات ضروری ہے اور اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں آنا ہوگا تو دونوں طرف کہیں نہ کہیں تو کوئی نکتہ پیدا کرنا ہوگا بہت شکریہ نظیر اللہ غاری سمجد خان نیازی صاحب اور شیئرلہ رزا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت لانے کے بعد